اچھا دوستو ڈسکلائمر میں یہ بات نوٹ کر لو کہ اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ کوئی ایسا جادو لینے آئے ہو کہ ایک دم سا میری ویوز مل جائیں گے ہم پائرل ہو جائیں گے تو وہ جادو نہیں ہے اس ویڈیو میں بٹھا کچھ ٹیکنیکس اور کچھ عبیتی مجھ پہ جو گزری ہے اس یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ان میں سے کچھ راس کی باتیں ضرور ملیں گی تو اگر وہ باتیں چاہیے تو دیکھو ویڈیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیدت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا ہسٹ جنید نغل اور حاضر ہو گیا ہوں آپ کی ہرمٹ میں آج ایک اور نیو ویڈیو لے کر اور دوستو یہ ویڈیو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کو سچ سچ بتاتا چلوں وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالیا ہے کہ وابڈا کی طرف سے اوفیشل چھوٹیا ہے اس کی فوری بات ہی دوستو میں ویڈیو بنانی شروع کر رہا ہوں اب دوستو دیکھو اصل میں ہوئے ایسا ہے نا کہ آئیڈیا آ رہا ہے نا دماغ میں تو میں نے کہا آئیڈیا کو دفنانا نہیں چاہیے یا کل پہ بات نہیں ڈالنی چاہیے رات اپنی ہی ہے کل کوئی مشن ہے نہیں تو کل کرے سو آج آج کرے سو ابھی اسی وقت تو دوستو آپ کو یقین کرو گے بھی رات کے ایک بجنے والا ٹھیک ہے بیس منٹ کام ایک ہوئے تو بس آپ کے بھائی نے کہا ایسی کی تیسی بنانی ہے تو بنانی یہ ویڈیو تو دوستو آپ کو تھم نیر اور ٹائٹل وغیرہ دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاو ٹو گیٹر ویوز اون یوٹیوب اچھا دوستو اس نام کو تھوڑا مزید وسیع کرتے ہیں نوٹ اونلی یوٹیوب انکلوڈنگ انسٹرگرام فیس بوک ٹویٹر پر ہر جگہ نا فالور گین کرنا ویوز لینا یہ اس کا راز کیا ہے دوستو ٹھیک ہے نا اب دوستو مانتا ہوں کہ میرے پاس اتنے زیادہ سبسکرائبر نہیں ہے ٹھیک ہے لیک جتنے ہیں الحمدللہ I am happy on it انگریش کو بھی تھوگی آپ کے بھائی نے مانتا ہوں لیکن بس گزارہ کرو ٹھیک ہے جتنے بھی میں پر فالور ہیں سبسکرائبر ہیں میں شکر ادا کرتا ہوں بھائی ہیں بینے ہیں چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے اور فیس بوک میں بھی جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ اور یہ ویڈیو فیس بوک میں بھی چاری ہے اور یوٹیوب پہ بھی نا اچھا تو کیا کہتے ہیں دوستو ہاں کہ how to get views on یوٹیوب اور اینی ایڈر اینی ایڈر سوشل میڈیا پلیٹ فارم نا تو دوستو لیٹرلی اس کا جو راز ہے نا وہ راز یہ ہے نا دوستو کہ جتنا آپ لوگ کھل کے برسو گے نا کھل کے یعنی کہ ایک ہوتا ہے ادھر سے بہادر ہونا ٹھیک ہے ڈالوں سے ایک ہوتا ہے ادھر سے اور ادھر سے بہادر ہونا تو دوستو اس سوشل میڈیا کا جو راز ہے نا جو آپ کے بھائی نے اتنے مطلب طویل عرصے میں observe کیا ہے سکرولنگ ڈاؤن ویڈیوز کر کے سب کچھ کر کے نا تو دوستو وہ میں نے یہ اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ جو بندہ یہاں سے مضبوط ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ کامیاب نہیں ہوگا پوچھو کیسے کیونکہ جو بندہ یہاں سے مضبوط ہوگا نا اب دیکھو ہر انسان غیرت کے نام پہ ولولا آتا ہے جوش آتا ہے لیکن وہ جو یہاں سے مضبوط ہوگا نا وہ رسکی کام کبھی نہیں کرے گا وہ ہر وقت اپنی سیلف رسپیکٹ کو لے کے ڈرے گا ٹھیک ہے وہ کہے گا یار ایسے کروں گا یار میرا ایک سٹینڈرڈ ہے ایک میری کلاس ہے وہ کلاس میری کئی خطرے میں نہ پڑ جائے میرا کیا ہوگا لوگ مجھ پہ حسنگ ہے ٹھیک ہے تو ایسا بندہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ ہرگز نہیں چل سکتا ٹھیک ہے وہ بس اس میں ہی چل سکتا لیکن اس کے برعکس ایک بندہ آتا ہے جس میں گھوڑ گفٹیٹ صلاحیت ہوتی ہے حق سچ بات کو بیان کرنے کیا اچھا دوستو پھر سوشل میڈیا پہ کافی بغیرتیاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ن میں ان وہ کنجر خانوں کی بات نہیں کہا رہا میں لیول ہے نا جو لیول کی بات کہا رہا ہوں سمجھ رہو گے آپ لوگ میرا اشارہ تو جو بندہ دوستو حق سچ کی بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے نا تو اس کے لیے سوشل میڈیا جو ہے نا یس ہے تو اب دیکھو جو بندہ دوستو جس بندے میں یہ نیچرلی صلاحیت ہوتی ہے نا کہ وہ حق سچ بات کرنے سے نہیں ڈرتا تو وہ بندہ جو ہے نا جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے وہ جب وہ اپنی اس انداز میں اس دبنگ سٹائل میں بول بولتا ہے نا اصل میں جو اس کا دماغ اور جو دل ہوتا ہے نا وہ اصل میں پاورفل ہوتا ہے تو جب وہ بولتا ہے نا تو لوگ ترسے ہوئے ہیں آج کل کے اس نفسہ نفسی کے دور میں کوئی ایسا بندہ ہو جو حقیقی معنیوں میں حق سچ کی بات بیان کرے اور دوستو سچ جو ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو سچائی ہے نا وہ بولتی ہے وہ للکارے مارتی وہ چیخیں مار کے بولتی ہے تو دوستو ایک بندہ جو یہاں اور یہاں سے بہادر ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے نا وہ جب اپنے اظہارات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نا ویڈیو پر اون کیمرہ تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھئی بندے میں دم ہے پتہ نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن ایٹلیس جتنی یہ بات کر رہا ہے نا بات کرنے کی طاقت ہر کسی میں نہیں ہے کیونکہ لوگ سوشل میڈیا دیکھ کے نا اکیلے میں دوستو یہ سب سے بڑے جج جو ہے نا یہ آپ لوگ ویورز قسم سے جب بندہ یہ بستر میں لیٹ کے جو ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس ٹیم اس کا دماغ کسی اینس ٹرین سے تیز جا رہا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اس وقت بندے کو جب زیادہ اس طرح اونچے اونچے خیالات آ رہے ہونا تو لہولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم ایک بار پڑھ لینا چاہیے پھر بھی آپ کو لگے زیادہ زیادہ تین مرتبہ پڑھ لینا چاہیے اگر وہ خیال سچا ہوگا تو کیری ہون رہے گا اگر وہ کوئی جھوٹا شیطانی خیال ہوگا تو آپ لوگ کا دماغ آپ لوگ کو فوری ییس کرا دے گا ٹھیک ہے نا تو باقی دوست ہیں اس ویڈیو میں جو ہے نا میں آپ لوگ سا کچھ باتیں کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو پینکس نے کھول نہیں نہیں تھی ویڈیو تو پھر مجھے مجبوری جو ہے نا یہ اصل میں دیکھو یہ انسان کی جو ہے نا سائیکی ہے میں خود ایسا کوئی تھامنیل جو ہے نا مطلب میرے پاس ہے میں کیچی اس کی طرف جاتا ہوں فوراں باگتا ہوں تو سیم آپ لوگ بھی انسان ہو ٹھیک ہے تو مجھے ایسی حرکت کرنی پڑتی ہے لیکن یار ماف کر دیا کرو ایسا یوٹیوبر یار یہ سب کرنا پڑتے ہیں نا ٹھیک ہے یار میں تو پھر میں نے تو صرف یہ لکھا ہے نا ہاو ٹو گیٹ ویوز اللہ ماف کرے لوگ تو دوستو تھامنیل پہ پوری سٹوری بیان کر دیتے ہیں نا اندر جو اندر اس کی اپوزیٹ ہوتا ہے سب کچھ اب وہ ویلیج فوٹ سیکریٹس فالہ ہے نا مبشر صدیق کو یار وہ اتنا کوئی نیک بندہ ٹھیک ہے نا اپنے والدین کا فرما بردار ہے ٹھیک ہے اپنے بھائیوں کا فرما بردار ہے اس کو بچاروں نے نہیں چھوڑا دوستو میں ایک تھام بھی لگائی ہوئی تھی اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ مبشر صدیق آسد انسان سے بھی زیادہ زہری لا نکلا میں آگا تو باستفار یار وہ بندہ عدب کی وجہ سے جو ہے نا والدین کا عدب چھوٹوں پر شفت ان سب چیزوں کی وجہ سے آج اللہ تعالی نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ ماشاء اللہ زمانے میں اس کا ایک نام ہے نا اور پاکستان کے ون آف دی بیگس یوٹیوبر میں بھی اس کا نام ایڈ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یار تو مطلب لوگ اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں فار جس گیٹن لیکن ہمارا کوئی ایسا سین نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری جو طلب ہے میری جو آواز ہے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بھائی میرے سنیں تو وہ بھائی میرے تب ہی سنیں گے جب میں کوئی کیچی تھمنے لگاؤں گا تو بس ڈیٹ سوائے آپ کے بھائی نے یہ تھمنے لگایا ٹھیک ہے اور دوستو اس وقت آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یار یہ کیمرے کے سامنے بسا 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 بہتا ہے میں یہ بات ہوں میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑے پٹ کے رکھ دوں میں وہ کام کر لوں لیکن یار اس وقت رات کا ٹائم ہے اور لٹرلی وارڈا کی کلونی ہے یار کیسے میں تیز بول سکتا ہوں اور ساتھ والے کمرے میں جو ہیں دوستو پاپس ہو رہے ہیں لیکن بس آج دل کر رہا تھا کہ ایک اور ویڈیو بناوں اور آپ لوگ ب کہہ رہے ہوگی یار یہ سوشل میڈیا کا سٹار بنا ہوئے اس کا جب دل کرتا ہے اٹھا کے باپ کا مال سمجھ کے پھینک دیتا ہے تو بس یار ایسے اگر کوئی بات ہے تو یار کہہ لو جو کہنا یار ٹھیک ہے نا ساڑے اپنے ایم بی اپنا انٹرنیٹ اپنا کار اپنی لائٹ اپنی پتیاں سب کچھ نا تو وہ بھی تو دن دیکھو یار جب میں پندرہ پندرہ دن ویلوگ ہی نہیں ڈالتا تو اب آیا اندھر کا یوٹیوبر جا گیا نا اور دو دن چھوٹیا اب یہ ہے تو میں نے کہا کیوں نا یوٹیوب پہ ایک تماکہ دار انٹری ماری جائے نا تو کیا کہتے ہیں ابھی میں یہ یہ دوستو جو میرا اصل میں پھر بات کرنے کا مقصد تھا نا گھوم کے میں پھر اس ٹوپک کی طرف آتا ہوں اب دیکھو دوستو ایک بندہ ہے نا وہ گھما پھرا کے بات کرے گا ٹھیک ہے نا میں سیمپل آپ لوگوں کو نا ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک عالم اپنے آپ کو جو ہے نا عالم بنا پھرا ہوئے ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو عالم شوکر آتا ہے لیکن وہ ساری جو ہے نا کیا کہتے ہیں لوگ اس کی بات سنیں گے لوگ سوچیں گے لیکن اس کے برقس ایک اور عالی میں جو حدیث کا ریفرنس دیتا ہے جو کیا کہتے ہیں بخاری شریف میں سے ریفرنس دے کے بات کرتا ہے تو اس کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے آٹومیٹک وہ بندہ جو ہے نا یار لوگ کے مائنڈ پہ یس کراتے ہیں اور لوگ جو ہے نا اس کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ زلالت کا شکار ہو جاتا ہے نا کیونکہ اس کی کہانیاں منگڑت ہوتی ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم اسلام کا نام لے کہ یہ کر رہے وہ کر رہے تو یہ میں نے آپ لوگ ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو سچ بات کرتا ہے نا اس کو سیمپیتی ملتی ہے وہی جو ہے نا جیسے یار سب سے اچھی مثال میں کیسے بول گیا ٹھیک ہے خادی محسین ریزوی صاحب اب دیکھو دوستو بیانات بہت اچھے اچھے علماء دین علماء کرام ہیں وہ کرتے ہیں مولانہ تاری جمیل صاحب کرتے ہیں ساکر برزا مصطفی صاحب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جمال الدین بغدادی صاحب کرتے ہیں ہم خود ان لوگ کے بی جان سنتے تھے سنتے ابھی بھی ہیں لیکن ایک وقت آیا کہ ہم نے دیکھا ایک یار ویو چیئر پہ بیٹھا بندہ دبنگ سٹائل میں تقریر کرتا ہے اور حق سچ کی بات جو ہے نا لوگوں کے دماغ کے اندر ٹھونستا ہے تو یار دیکھو اس بندے نے حق سچ کی بات کی وہ نہ صرف لوگوں میں مقبول ہوا بلکہ اس کا جنازہ جو ہے نا صدی کا سب سے بڑا جنازہ ہو گیا یعنی کہ جو بندہ پھر حق سچ کی بات کرتا ہے نا سوشل میڈیا تو چھوٹی چیز ہے وہ پھر ہر جگ چھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا تو میں آہستہ آہستہ یوٹیوب کو observe کر رہا ہوں تو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یار مجھے جو ہے نا کچھ دبنگ انٹری ماننی پڑے گی نا تو بھائی ابھی جو ہے نا سوشل میڈیا مجبور کر رہا ہے یہاں تو سوشل میڈیا کہتا ہے مجھے چھوڑو یہاں تو پھر کہتا ہے حق ہے جس طرح مجھے use کرنے کا اس طرح کرو نا تو یوٹیوب فیس بوک پہ ایک لڑکا آتا ہے وہ جو کہتا ہے سچی باتیں کرتے ہیں سچی بات تو مثل ایک بات یہ بھی ہے وہ کالی میں بیٹھ کے جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے میں اس سے بڑا امپریس ہوں یار وہ بندہ جو ہے نا مطلب سولیڈ ویڈیو بناتا ہے کم سے کم ایڈیٹنگ ہو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک لہجہ جو آج کل کی نوجوان نسل پسند کرتی ہے مجھے خود لیٹرلی اس کا لہجہ پسند آتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں یار یہ بندہ ہے نا اوکے کی ریپورٹ ہے تو باقی یار امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں سے مطلب یہ سمجھ آئی ہوگی ہاؤ تو گیٹ ویوز آن یوٹیوب اصل میں دوستہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے ہاؤ تو گیٹ ویوز آن یوٹیوب وہ اللہ تا بات ہے میرے اپنے ویوز نہیں آتے لیکن یار حقیقت یہی ہے آپ لوگ نوٹ کرو کہ جو بندہ جتنا فیملیر ہو کے کیمرے پہ آتا ہے نا وہ اتنا چھاتا ہے تو اپنے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھ لو ڈکی بائی ڈکی بائی جتنا کھل کے سامنے آئے آج پوری دنیا بس کا نام چمک رہا ہے مانت کرنے کی طاقت رکھتا تھا اس پر جو بڑے وقت آئے وہ سب بیان کرنے کی طاقت رکھتا تھا تو اسی لئے وہ چمک ہے وہ ظالم کا بجہ اپنے آپ کو ویڈیو میں خود ہی روشٹ کر رہا ہوتا ہے میں کہا تو یار اس کو دیکھو خیر دوستو یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس پر پھر کسی دن وزید بات کریں گے مجھے اس طرح یار مزا آتا ہے یہ کیمرے کے سامنے جانا مجھے اس طرح مزا آتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میں کیمرے کے ساتھ بات کر ر ریٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک عوام بیٹھی ہے میرے سامنے ایک ایسی ہستیاں بیٹھی ہیں جو مجھے سن رہی ہیں مجھے ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے تو بس میں ان کے ساتھ ٹاک کار رہا ہوتا ہوں تو یہ ایسی ہستیاں جو صرف مجھے سن نہیں سکتی ہو جواب آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی غلطی اپنے بھائی کی نظر آئی ہو کوئی اخلاقی کوئی بیونڈ دا لائن گفتگو کسی قسم کی کوئی بات تو آپ لوگ اپنے بھائی کو بتا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے گیارہ منٹ کے ہوگی ہے تو بس اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ختم کے اپنوں میں رہیے اپنوں میں خوش رہیے اور اپنوں کو خوش رکھئے تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ڈیر سارا پیار اللہ حافظ بابائی